ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سوابت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئیے پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتی ہیں جی کے پی پرنٹنگ کی کیونکہ اس کے کوارٹر ٹو نمبرز آنے کے بعد اس سٹاک میں نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل چکا ہے کل بھی اس سٹاک میں کرابٹ ہوئی تھی آج بھی اس سٹاک میں لور سرکٹ لگ چکا ہے اس کی جو کرنٹ مارکٹ پرائس ہے ٹوانٹی سیون کی ہے تو ہم نے آپ کو انیلسز کر کے بتایا تھا کہ اس کے نمبرز جو ہیں مکس ٹائپ کا ٹرینڈ شو کر رہے ہیں کوارٹلی بیسز پہ اس کے نیٹ پروپٹ میں گروت دیکھنے کو ملی تھی لیکن اور جیلی جیلی بیسز پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے جو نمبرز ہیں نیگٹیو ٹرینڈ شو کرتے دیکھ گئے ہیں اس کا جو نیٹ پروپٹ ہے ریڈیوز کا ہوتا دیکھ گیا ہے کیونکہ اس کے مارجن بھی ریڈیوز ہوئے ہیں اور کلیلی جو انپوٹ کاؤسٹ کا پریشر ہے وہ اس سٹاک کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے فنینشل پرپورمنس میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ایکسپینس بننے کے کارن اس کے مارجن ریڈیوز ہوئے ہیں اور اس کا نیٹ پروپٹ بھی جیلی بیسز پہ ریڈیوز ہوا ہے لیکن ہاں کوارٹلی بیسز پہ جرور ایمپرویمنٹ دیکھنے کو ملی ہے یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے یہ شو کر رہا ہے کہ آنے والے کوارٹر میں بھی یہ کامپنی کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ اچھے نمبر پیش کرتی دکھائی دے سکتی ہے اس لیے شورٹ آنے والے ٹینٹی رہ سکتی ہے آئیے اس کے سپورٹ لیول جان لیتے ہیں اس کا چارٹ کا نیلسز کر لیتے ہیں کون سے چارٹ سپورٹ نکل کر آ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں آج اس سٹاک میں بالے ٹینٹی ہے کبھی سٹاک اوپر جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے تو کانٹیلوسلی اس میں بالے ٹینٹی پائی جا رہی ہے 5 دے کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو 6.25 پرچنٹ کی ریڈکشن دیکھنے کو ملے گی جو ریزلٹ کے بعد بھی کوئی کلیئر پیٹرن نہیں بند پا رہا ہے کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے نمبرز بھی مکس دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں اسی لیے ہی یہ جو سٹاک ہے کنسولیڈیٹ ہی کرتا دکھائی دے رہا ہے ابھی بھی کوئی کلیئر پیٹرن نہیں ہے 1 منت کا ڈاٹا دیکھ لو اس کا جو پہلا سپورٹ تھا 28 کا تھا اور اس سپورٹ کو اس سٹاک نے بریک کر دیا ہے اب یہ جو سٹاک پہلا جو سپورٹ لیول ہے اس کو بریک کر چکا ہے اس سے نیچے آ چکا ہے تو اب یہ سٹاک جو ہے وہ بیرے سٹینڈ میں چلا گیا ہے یہ آپ کو جلور نوٹ کر کے رکھ لینا چاہئے اب اس کا نیکس سپورٹ ریول بھی دیکھ لیتے ہیں 6 منت کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو اب جو اس کا نیکس سپورٹ ہے وہ 21 کے اراؤنڈ ہی آپ کو دیکھنے کو مل سکت ہے یہاں سے ہی اس سٹاک میں ٹرینڈر ورسل دیکھنے کو ملا تھا تو نیکس اس کا جو سپورٹ ہے ٹوانٹی وانٹ ایٹی پائیو کے راؤنڈ ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے جدی آج یہ سٹاک ٹوانٹی ایٹ سے اوپر کلوزنگ دے دیتا ہے تو یہ ایک پوزٹیو انڈیکیشن ہوگی تو پھر اس سٹاک میں کچھ ریلی جرور دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن جدی یہ سٹاک لور سرکٹ میں ہی لوک ہوتا ہے کلوزنگ دے دیتا ہے تو پھر اس سٹاک میں اور بھی بیرے سٹینڈ پایا جا سکتا ہے اور بھی پوٹر بوکنگ آپ کو آنے والے ٹائم میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس لیے آپ تھوڑا شورٹ ٹرم میں اس سٹاک کی جو پرائس ہے وہاں پہ جور پوکس رکھیں ہاں لانگ ٹرم میں ایک دو کوارٹر کے لیے اس کو ہولڈ کر سکتے ہو تو جرور یہاں پہ اچھے ریٹرنز بنتے دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ کوارٹر لی آن کوارٹر بیسز پہ پرپارمنس امپروڈ کر گئی ہے اس کے نمبرز امپروڈ کر گئے ہیں نیٹ سیلز میں بہت ہی اچھی گروت دیکھنے کو ملی ہے تو جدی کپنی آنے والے ٹائم میں اپنا ایکسپینس کنٹرول کر لیتی ہے اپنے مارجن امپروڈ کر لیتی ہے تو جرور ایک دو کوارٹر میں آپ کو اچھے ٹارگٹ ہٹ ہوتے دکھائی دے سکتے ہیں لیکن شورٹر میں چھوڑا الیٹ رہیں بیج لینٹ رہیں اور اس کے جو لور سپورٹ لیبل ہے اس پہ فوکس رکھیں کیا یہ سٹاک جو ہے آج کس طرح کی کلوزنگ دیتا ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہوگا ٹوانٹی ایٹ کا لیبل بڑا سپورٹ ہے جنہی یہ سٹاک ٹوانٹی ایٹ کے اوپر کلوز ہو جاتا ہے تو یہ ایک پوزٹیو انڈکیشن ہوگی لیکن جنہی یہ سٹاک ٹوانٹی سیون کے رونڈ کلوز ہوتا ہے جا اس سے بھی نیچے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ کو آنے والے ٹائم میں اور بھی پرولم دیکھنے کو مل سکتی ہے اور بھی پروپٹ بگنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب شورٹر میں آپ کو الیٹ رہنے کی ہی جرورت ہے اور جو بھی ہم نے لیبلز بتائیں ان پہ فوکس رکھیں دیکھ لیں کہ آنے والے ٹائم میں یہ سٹاک کس طرح کو موو کرتا ہے ادروائز لانگ ٹرم کے لیے ابھی بھی یہ سٹاک اچھا سٹاک ہی نکل کر آ رہا ہے جس نے اپنے انویسنس کا پیسہ ڈبل کر ریا ہے 2019 سے لے کے آل تک میلی تھری اینڈ ہاپ جیلز میں اس نے اپنے انویسنس کا پیسہ ڈبل کر ریا ہے تو لانگ ٹرم کی پرفارمنس اچھی ہے بڑیا ہے تو اس لیے ہم آپ کو اس سٹاک میں لانگ ٹرم کے لیے کمولیشن کی ہی رائے دیں گے شورٹ ٹرم کی بولیٹیلٹی سے بجیں سو تینکس گین ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹیکیشن مل جائے گا اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں اور یہاں پہ ہم آپ کو ڈیٹیل فنانشل اینڈ ٹیکنیکل انیلسز کرنے کے بعد ہی کوئی نویش کی رائے دیتے رہتے ہیں تینکس گین ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار پھر کہنا چاہیں گے نہیں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنا پورٹ فولیو بنائیں اچھے کوالٹی کے سٹاکس کو ایڈ کریں اور صحیح ویلیویشنز پر ایڈ کریں تینکس گین